السلام علیکم ویلکم رمائے چینل کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ جلی ہوئی کرائی کو یا کسی بھی برطن کو جو کالا ہو چکا ہے اور بہت زیادہ اس کو جتنا مرضی اس کو دھولیں لیکن وہ صاف نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ کالا ہو چکا ہے یا وہ جل چکا ہے یا کسی بھی طرح سے اگر آپ اس پر فرائز بناتے ہیں یا پکوڑے بناتے ہیں اس کے سائیڈے جو ہیں وہ بہت خراب ہو جاتی ہیں جل جاتی ہیں بلیک ہو جاتی ہیں براؤن ہو جاتی ہیں تو آج میں آپ کو بہت ہی آسان ایک طریقہ بتاؤں گی جس سے جو آپ کی کرائیاں ہیں منٹوں میں شیشے کی طرح صاف ہوں گی تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے تو سب سے پہلے یہاں پہ میرے پاس ہے کالا تیل اور کاسٹیک جو میرے پرانے ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور کیسے اس کو بنایا جاتے ہیں اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پہ میں آپ کو لنک دے رہی ہوں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور کس طرح سے اس کو یوز کیا جاتا ہے تو میرے پاس ہے یہاں پہ ایک پتیلی جس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو چکی ہے میں نے اس کے اندر بنایا تھا دیسی گی اور دیسی گی بنانے کے بعد اس کی حالت جو ہے کچھ اس طرح سے ہو چکی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کو کس طرح سے صاف کریں گے بہت ہی ایزی سا طریقہ ہے اور جو ہماری یہ پتیلی ہے وہ ایک دم سے شیشے کی جانا چمک جائے گی آپ خود دیکھیں گے ابھی پتیلی اس ٹائم بہت زیادہ خوشک ہے تو تھوڑا سا ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم گیلا کر لیں گے سب سے پہلے تو میرے پاس ہے یہاں پہ کالا تیل کا شوپر جو میں نے ابھی کالا تیل بنایا ہے اس کا یہاں پہ میں نے شوپر رکھ لیا اور اسی شوپر سے ہم اس پتیلی کو صاف کریں گے آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ اس سے اچھے سے یہ صاف ہو جائے گی اور اگر آپ چاہیں تو آپ تھوڑا سا اس کے اندر کالا تیل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اس شوپر کے ساتھ ہی ایزیلی اس کو صاف کر لوں گی اور آپ اگر اس طرح سے شوپر نہ یوز کرنا چاہیں تو آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر ڈال دینا ہے کالا تیل اس کے بعد جس سے آپ برطن دھو دینا اس سے آپ نے اپنے سارے برطن کے اوپر لگا لینا ہے اس طرح سے کالا تیل اور آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے اس میں کسی قسم کے بھی محنت نہیں ہے آپ نے صرف اس کو لگانا ہے اور چھوڑ دینا ہے نہ آپ کو اس کو رگرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ تھوڑا سا آپ اس کو تھوڑی سے بس محنت کرنی ہے لیکن اس کو آپ نے بہت زیادہ نہیں رگرنا کہ آپ کا گھنٹہ لگ جائے گا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا کچھ ہی منٹ میں یہ آپ کی جو پتیلی برطن کرائی جا کچھ بھی ہے نا وہ آپ کا منٹوں میں چمک جائے گا تو میں نے یہاں پہ اس کو لگا لیا ہے اور اب میں اس کو چھوڑ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے ایسے ہی تو یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو میں نے لگائے ہوئے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جو برطن دونے والی جالی ہوتی ہے اس کو آپ نے لینا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو اس طرح سے رب کرنا ہے جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے اور ایسی لی یا آپ کے جو ہے پتیلی کرائی یا کچھ بھی ہوگا نا وہ ایسی لی صاف ہوتا جائے گا جو ہم نے اس کو سٹے دیا نا دس منٹ کا اس سے جو اس کی محل جو بھی تھا نا وہ اگل کے باہر آ جاتی ہے اور پھر جو آپ کا برطن ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے صاف ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو کتنے آرام اور تحمل کے ساتھ میں اس کو صاف کر رہی ہوں اور یہ ایسی لی ہو رہا ہے کالے تیل سے میں نے واشنم دھونے کا طریقہ بھی بتایا ہوئے اپنے چینل کے اوپر کہ کس طرح سے آپ کالے تیل کی مدد سے واشنم کو صاف کر سکتے ہیں اتنے اچھے طریقے سے واشنم صاف ہوتا ہے وہ ڈیٹیل ویڈیو ہے آپ ضرور دیکھئے گا اوپر آئی بٹن بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اس کے بعد جو روٹی والے رومال ہوتے ہیں وہ بھی میں نے کالے تیل سے دھونے کا طریقہ بتایا ہوئے اوپر اس کا لنک بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ اس کو بھی ضرور واشنم کیجئے گا تو جو میں نے کالا تیل بنایا تھا وہ میں نے تھوڑا سا اس جالے کے اوپر لگایا ہے اور اس کو اس طرح سے اچھے طریقے سے اس کے اوپر مل لوں گی اور اس کے بعد بھی میں آپ کو اس کو دھوکر دکھاتی اس کے فائنل لوک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھئے کتنے اچھے اور آرام سے یہ ہو رہا ہے کالا تیل اس کو جیسے ہی میں نے اس کے اوپر لگایا اور اس نے جھگ دی بنانی شروع کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کو دھوکر دکھاتی ہوں اور اس کی جو فائنل لوک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ہماری جو پتیلیا وہ کتنے اچھے طریقے سے صاف ہو چکی ہے ہم نے کالے تیل سے اس کو بہت اچھے طریقے سے صاف کیا ہے اگر آپ کی قرائی اس سے بھی زیادہ جلی ہوگی یا کالی ہوئی ہوگی تو آپ نے تھوڑا سے اس کے اندر زیادہ کالا تیل یوز کر لینا ہے اور اسی طرح سے آپ نے اس کو دھونا ہے اور بہت ایزی لی ہو جائے گا اور اسی طرح سے آپ کا ہر بٹن چمکے گا اگر آپ اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو یہ تو ہو گیا پیور کالا تیل استعمال کرنے کا طریقہ اور اسی کالے تیل کو بنانے کا طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے اوپر آئی بٹن پر میں نے لنک دیا آپ ضرور اس کو واج کیجئے گا اور اسی طرح سے آپ کالا تیل بنا کر رکھیں اور اسی سے اپنے سارے گھر کے بٹن دھوئے جس طرح کے مرضی بٹن ہو مطلب کے شیشے کے بٹن پلاسٹیک کے یا پھر اس طرح کے سٹیل کے بٹن ہر طرح کے بٹن آپ اس تیل سے دھوئے گا بہت ہی اچھے صاف ہوتے ہیں چکنائی بلکل بھی نہیں رہتی آپ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ کالا تیل کہاں سے ملتا ہے اور کیا ہوتا ہے آپ نے بزار میں جانا ہے اور کسی بھی شوق والے سے پوچھنا کہ کالا تیل بٹن دھونے والا کہاں سے ملتا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ وہ آپ کو کہاں سے ملے گا آپ نے وہاں سے جا کے اس کو بائے کر لینا ہے تو یہ بہت ہی ایزیلی مل جاتا ہے بہت زیادہ مہنگا نہیں ہوتا ایک دفعہ اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کے مہینوں یہ گزر جاتا ہے اور بہت ہی اچھی آپ کے جو بردن ہے وہ صاف کرتا ہے آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال بٹن کے دوبارے کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ میری ریسپس ٹرائی کریں اور ان کی پچھر میں اسے شیئر کرنا چاہیں تو انسٹاگرام پر آپ کر سکتے ہیں یہ راہ ہے میرا انسٹاگرام تو کسی بھی قسم کا کوئی بھی کسٹرن ہوتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور پوچھئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ